نحمده و نسلی على رسوله النبی الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحرل عبدتا من لثانی یفقہ قولی قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول والرسول وتخونوا آماناتكم وعنتم تعلمون وعلموا ان معا انوالکم و اولادکم فتنہ وان اللہ اندہو عجر عزیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرکانا یجعل لکم فرکانا و یقفر عنکم سیئاتکم و یخفر لکم واللہ ذو الفضل العزیم صدق اللہ اللہ علیہ الرزیم یہ سورہ انفال ہے نام پارے میں اس کی آیات کریمہ ہیں انفال جمع ہے نفل کی نفل کہتے ہیں کوئی بھی کام زیادہ کرنا یعنی ہم نے فرض پڑھ لیے پھر ہم نے کچھ نماز بطور سنت کے پڑھی یہ سنت نماز دراصل نفل تھی یاد رکھئے گا یہ وہ نفل تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے بقائدگی کے ساتھ آج وہ ہمارے لئے سنت ہے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلیں دو نفل ہم اور پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر کوئی اور اضافہ کر لیتے ہیں جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بھی تم کسی مسجد میں جاؤ کسی بھی مسجد میں جاؤ تو مسجد میں جا کر اگر نماز کا وقت ہو تو دو نفل پڑھو تحیت المسجد کے تحیت المسجد کا مطلب ہے اس مسجد کو میرا سلام ہو تحیت کہتے ہیں سلام کرنے کو ہر چیز کی ایک سلامی ہے نا تو اللہ کے گھر کی سلامی یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر دو نفل پڑھے جائیں اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور آج بھی عرب میں یہاں تک کہ لوگ جب مغرب کی نماز کے لئے بھی آتے ہیں نا وہاں پر اور مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو وہاں بھی وقت پانچ سات منٹ دیے جاتے ہیں جو لوگ وہ عمرے اور عجبے ان سے پوچھئے لوگ دو نفل آ کر عرب میں پڑھتے ہیں کہ جی نہیں یہ تحیت المسجد ہے ہر نماز سے پہلے ہم آئیں گے تو پڑھیں اس کو تحیت تو نفل کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو زیادہ ہو جو نیکی کے جذبے سے زیادہ کی جائے جیسے جنگوں کے اندر جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا اس کو جہاد کہتے ہیں اور اس جہاد کے دوران اللہ کی طرف سے ان کو فضیلت عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے سکینت عطا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز مالی رہا سے مل جائے جس کو مالِ غنیمت کہتے ہیں اس کو بھی انفال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طور پر بھی کوئی چیز عطا کر دی جنگوں میں مالِ غنیمت اتحار مال دشمن کا جو سمان ہے وہ ملتا ہے دشمن کی سواریاں ملتی ہیں وہ جنگیں دشمن کی سواریاں کے لیے نہیں کی جاتی وہ جنگیں مالِ غنیمت کے لیے نہیں کی جاتی وہ جنگیں تو اللہ کی حکم ان کو نفس کرنے کے لیے کی جاتی ہیں لیکن اس کے بدلے میں جو دنیا میں چیز ملتی ہے اللہ نے اس کو بھی انفال قرار دیا کہ وہ ہماری طرف سے نفل ہے تمہاری طرف سے دنیا میں بھی ہم نے تمہیں اس کا فائدہ پہنچا دی تو یہ آیاتِ کریمہ ہے یہ بڑی اہم آیاتِ کریمہ ہے آج رمضان المبارک کے مہین کے تفسس سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکے ہیں کہ یہ روزیں ہم نے تم پر فرض کی ہیں کما پوت باراللہ دینہ من قبلکم جیسے تم سے گزشتہ قوموں پر فرض کیے تھے یہ کوئی انوکھا کام ہم نے نہیں کی آپ کے ساتھ کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے پیسے رہیں صرف بھوکا پیسہ نہیں آپ نے رہنا کچھ اور بھی آپ نے کام کرنا ہے بھوکا پیسہ رہیں گے تو بس بھوکا پیسہ لکھا جائے گا کہ سارا دن بھوکا پیسہ رہا اگر آپ کی زبان کا روزہ نہیں تھا اگر آپ کی آنکھ کا روزہ نہیں تھا اگر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ نہیں تھا اگر آپ بازار میں بیٹھ کے اسی طرح تجارت کرتے رہے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں تو پھر آپ کے نام کے آگے لکھا جائے گا کہ فلان بندہ اٹھارہ رمضان کو بھی بھوکا پیسہ ہی راجمے والے دن بس اور بھوکا پیسہ رہنے کا اللہ کیاں کوئی عجر نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی نلیکی کی وجہ سے سارا دن بھوکا پیسہ رہے تو اللہ تعالی اس کو عجر اطا کر دیں گے کس بات کا عجر اطا کر دیں گے میں وقت پہ کھانا ہی نہ کھاؤں تو یہ تو کوئی نیکی اور تقوی نہیں ہے ہاں نیکی اور تقوی یہ ہے کہ میں کھانا اس لیے چھوڑ دوں کہ اللہ کا حکم ہے اور کھانے کے ساتھ وہ ساری چیزیں بھی ترک کر دوں جو اللہ نے جن کو حرام ٹھرایا کہ کسی کی حیبت بھی نہ کروں وہ بھی حرام ہے کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کروں وہ بھی حرام ہے کسی کے ساتھ رڑائی اور جگڑا بھی نہ کروں وہ بھی حرام ہے کیونکہ مجھے خیال ہونا چاہیے کہ یہ تو بڑا متبرک مبارک مہینہ ہے رمضان مبارک کا یہ نہیں کہ سہری کے وقت میرا دسترخان تو بھرپور ہو افطاری کے وقت مجھے سمجھ ہی نہ لگے کہ کس چیز سے میں نے افطاری کرنی اتنا مال و مطا پڑا ہو اور میرے عزیز و اقارب جو ہیں وہ ایک روٹی کو بھی ترس رہوں کہ ہمیں کوئی روٹی مل جائے یار کو ہم روزہ رکھ سکیں یا میرے محلے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو کہا جی ہمارے پاس افطاری کے لیے بھی کوئی چیز نہیں آج کہ ہم افطاری اس سے کر سکیں تو وہ اس سارا کھانا وہ سارا عمال اس کا مطلب ہے میں نے روزہ کا حق دانی کیا میں روزہ کی فضیلت کو ہی نہیں سمجھا میں روزہ کی مقصدیت کو میں نے نہیں پایا کیونکہ میں تو کبھی بھوکا رہا ہی نہیں اللہ نے بتایا کہ اس بھوک پرداش بیان کرو سارا دن بھوکا پیسہ رہو تاکہ جب تمہیں شام کو کسی بھوکے پیسے کا خیال آئے تو تمہیں پتہ چلے کہ بھوک پیاس کیسے ہوتی کیسے بھوک پیاس ہوتی اگر میں گھر جاؤں اور شام کا وقت اور گھر والے کہیں جی آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو ہم سہری افطاری میں پیش کر سکے یہ پانی ہے یہ پی لیجی اور کچھ یہ نمک ہے اور پھر آگے یہ بھی پتا ہو کہ پھر سہری اگلے دن بھی کرنی ہے اس کے لیے بھی گھر میں کوئی انتظام نہیں سوائے چند روکی سوٹیوں روٹیوں کا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا مامود تھا تو پھر وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا جب دنیا سے رخصت ہو تو بڑے بڑے خزانوں کے وہ مالک تھے صحابہ اکرام غریب نہیں تھے یاد رکھیے گا ہم نے غلط ہمیں پٹی پر آ دی گئے یہ بڑے غریب تھے کپڑوں پر پبند لگے ہوئے تھے روٹی نہیں ملتی تھی یہ بالکل غلط ہے ہاں جب ان کے پاس اختیار تھا حضرت عمر امیر المومنین تھے بیت المال کے انچار تھے اس وقت وہ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ نہیں میں اتنی کھانا کھاؤں گا جتنا میرا ایک شہر کا ریاست کا غریب فقیر کھاتا ہے اتنا میرا حق ہے بیت المال میں مال تو تھا پاس جو ماتنے کے لئے تھا کہتے ہیں اس میں سے نہیں لوں گا لباس پہ پیواند تھے اس لئے انہیں کہا جی بے شمار لوگ ہیں جو ریاست میں پیواند لے گئے لباس پہنے ہوئے ہیں میں ان کا امیر المومنین ہوں مجھے زیبہ نہیں ہے کہ میں ان سے بہتر لباس پہنوں ان سے بہتر لباس تو نوجوانوں کا حق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ اپنے غلام کو ساکھ لے گئے آؤ لباس خریدتے ہیں ایک ایک تمہیں بھی لے دے تم اپنے لئے بھی لیتے ہیں غلام کو کہا پسند کرو غلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لئے بڑا ایک نفیس لباس پسند امیر المومنین پہلے ہی آپ اپنے لئے خریدی امیر المومنین نے وہ لباس خرید لیا اور کہا کہ یہ تم پہنوں گے اس نے کہا جناب یہ تو میں نے آپ کے لئے پسند آپ نے کہا تم نوجوان ہو تمہیں زیبہ ہے کہ یہ قیمتی اچھا نرم اور اچھا لباس پہنو میں بڑا آدمی ہوں دنیا کی ساری بہاریں گزار چکا ہوں پتہ نہیں کتنے دن مجھے تو ایک ٹن دانکنے کے لئے ایک لباس چاہیے ایک موٹا سا لباس لے لیا وہاں سے جو جو بڑے چند پیسوں کا تھا وہ خرید کہا میری ضرورت کے لئے تو کافی ہے میں نے تو اب ضرورت پوری کرنی اب اس عمر کے اندر اگر میں بھی اسی طرح کی چیزیں پہننا شروع کر دوں جو نوجوان لڑکے پہنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میری اگلی تیاری کوئی نہیں ہے پھر ایک آدمی جا رہا ہے جس کی ٹرین آئی کھڑی ہے جس نے چار بجے اس نے ٹرین پہ جانا ہے بارہ ایک بجے آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ جناب وہاں کھڑا ہوا زمینوں کے سودے کر رہے وہ وہاں کھڑا ہوا بڑی بڑی عمارات بنوا رہے تو آپ اسے کہیں کہ جناب دھائی تین گھنٹے رہ گئے آپ کی ٹرین چھوٹنے والی ہے اگر آپ اسی طرح یہاں مصروف رہے تو وہ ٹرین آپ کی نکل جائے گی لیکن اگر کوئی آدمی مجھے دیکھے بارہ ایک بجے دو بجے کے بیگ میرے ہاتھ میں ہے پسینہ مجھے آئے ہوا اور میں تیزی سے کسی ٹکسی کی تلاش میں ہو کہ مجھے سٹیشن پہ پہنچائے وہ سمجھ جائے گا کہ انہوں نے آج بڑھا ضروری جانا ہے آج کہیں پہنچنا ہے انہوں نے جس لئے یہ تنی تیاری کیے پھرتے ہیں مقتصر سا سمان لیے پھرتے ہیں اور بھائی جو اس ٹرین پہ ہم نے جانا ہے اس کا تو ٹائم ہی مقرر نہیں ہے دنیا کی ٹرین کا تو ٹائم مقرر ہے کہ چار بجے چلی جائے گی آٹ بجے چلی جائے گی جو ٹرین ہمیں لے جانے والی ہے اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے پتہ نہیں اس کے پاس کون سا ٹائم ہے جب وہ ٹائم آ جائے گا اس ٹرین کے قرنے ہمیں گھر سے بھی پکڑ گے اس کے اندر سوار کر دیں گے کہ چلو جی توڑا ٹائم ہو گئے اگر میں اس وقت چاہوں گا کہ پانی کا گھونٹ لے لوں وہ کہہ گا نہیں یہ گھونٹ نہیں لے سکتے آپ کی کس نصیب میں یہ گھونٹ لکھا ہی نہیں ہوا اور سورہ یسین آپ بقیدگی سے پڑھتے ہوں گے سورہ یسین میں آتا ہے کہ اس وقت انسان کہے گا کہ میں وسیعت ہی کر دوں کوئی نیک کام کی وسیعت کر دوں کہ اپنی اولاد کو وسیعت کر دوں یعنی فرشتہ کہے گا کہ اب آپ وسیعت بھی نہیں کر سکتے آپ کی وسیعت کا ٹائم بھی گزر گئے آپ کو پچھلے پچاس سال تو دیئے تھے ساٹھ سال تو دیئے تھے ستر سال تو دیئے تھے اس میں آپ نہیں وسیعت کر سکے تو آج آپ کو وسیعت یاد آ گئی ہے کہ کوئی نیکی کا کام گزریں کوئی وسیعت نہیں آپ لا توسیعتا تمہیں کو وسیعت کرنے کی بھی یہ مجازت نہیں دیں گے کیونکہ یہاں آپ کا وقت لکھا ہوا ہے تین بج کر گیارہ منٹ اور آخری گھونٹ جو آپ نے پینا تھا وہ آپ ایک بجے پی چکے ہیں اب آپ کو کوئی گھونٹ ہی ہمارے پاس نہیں ہے آخری سانس آپ کا تین بج کے ایکیس منٹ میں ہم نے نکالنا ہے بیج میں وسیعت آپ کے در سے لے آئیں کوئی وسیعت نہیں ہے چلیئے جو قضاء کے کارنے ہیں وہ پھر کسی کے نہیں سنتے وہ سننے کے مجاز ہی نہیں ہے وہ تو سننے کے مجاز ہی نہیں انہیں تو اللہ کو حکم نافذ کرنا ہے تو یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایواللہ دین آمنوا لا تخون اللہ وررسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو خیانت یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو جانتا ہوں کہ یہ حکم ہے پھر بھی مرض ہی کر رہا ہوں تو یہ خیانت ہے نا میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اس معاملے میں پیسہ نا خرج کرنا میں پیسہ اسی معاملے میں خرج کر رہا ہوں تو والد صاحب کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں خیانت ہے یار انہیں منع کیا کہ یار یہ میری کمائی میں بھی انہی کی کمائی ہوں ہر اولاد اپنے والدین کی کمائی ہوتی ہے اور اولاد کی کمائی کے والد مالک بھی والد ہوتے ہیں میں اپنے والدین کی کمائی مرض ہی سے نہیں خرج کر سکتا یاد رکھی یہ بھی ہمیں غلط فہمی ہے کہ جی میرے باپ کا مال ہے اب باپ اگر زندہ ہے پھر تو میں ان کے مال کو ہاتھی نہیں لگا سکتا یاد رکھئے گا جو ہمارے اندر یہ ایک خناس ہے نا کہ جی میں میرے باپ کا مال ہے میں جیسے مرد ہی نہیں جناب آپ کے اگر والدین زندہ ہے تو آپ تو ان کے مال کو ہاتھی جب تک وہ اجازت نہ دیں کیونکہ اس مال کے اندر آپ کی بہنوں کا بھی حصہ ہے آپ کے بھائی کا بھی حصہ ہے آپ کی والدہ مطرمہ کا بھی حصہ ہے آپ کے والد کے دوستہ باپ کا بھی حصہ ہے آپ کون ہے خرچ کرنے والے ہاں میرے مال میں میرے والد جیسے مرد ہی خرچ کریں مجھے اختیار نہیں ہے یہ شریعت نے اختیار دی ہے یہ کس نے اختیار دیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں دیا اختیار قانون کس کا ہے دنیا میں یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے ساتھ کس کا ہے اللہ کے رسول کا اتی اللہ و اتی الرسول آپ نے فرمایا کہ انتا و مالو کا ابھی کا تو اور تیرا مال اس کے مالک تیرے باپ ہیں تیرا باپ چاہے تو تمہیں غلام بنا کے بیچ ڈالے تمہیں اختبہ اختیار نہیں ہے کہ کہو جی میں غلام نہیں وہ بیچ سکتے ہیں تمہیں تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ تو والدین کی ایک ذمہ داری ہے والدین نے ایک کام سے مجھے منع کیا وہ ہی میں کر رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنے والدین کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں جس کے لئے انہیں مجھے پالا پوسر تھا اس کو میں لکیر پھیرے پھرتا ہوں میں پرواہی نہیں کرتا ہوں تو فطرت بھی میری پرواہ نہیں کرے گی لوگ بھی میری پرواہ نہیں کریں گے میں ایک قانون کو مانتا ہوں تو سارے اس قانون کو مانیں گے میں توڑوں گا تو سارے توڑیں گے اور اسی گرداب میں میں پھر بھی خود بھی آ جاؤں گا یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا ایک ذابطہ ہے کہ جیسا کروگے ویسا بھروگے بچپن میں ہم نے سکول میں پڑھ لیا تھا آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرو اور دوسرا کام وَتَخُونُوا آمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو آپس میں بھی خیانت نہ کرو آپس میں بھی خیانت نہ کرو کہ آپس کے معاملات میں میں چیز آپ کو اور دکھاؤں اور دے آپ کو اور دوں آج بازار میں آپ چلے جائیں کتنی دکانیں ہیں کسی دکان پہ چلے جائیں اور اسے پیسے دیں اور مو دوسری طرف کر لیں اگر تو وہی وہ چیز دیتا ہے جو آپ نے دیکھی ہے پھر تو وہ خائن نہیں ہیں امین ہے وہ اگر آپ اسے کوئی اور چیز دکھاتے ہیں اور وہ ڈالتا کوئی اور ہے ایک دو چیزیں خراب بھی ڈال دیتا ہے تو اس نے آپ کے ساتھ کیا کی اس نے خیانت کی آپ نے تو اسے سکہ دیا آپ نے تو اسے نوٹ دیا پانچ سو روپے کا جو بالکل جیلی نوٹ نہیں اصلی نوٹ ہے آپ کا حق ہے کہ اصلی چیز اس کے مطابق مرضی کے لئے آپ نے اسے بتا بھی دیا یہ مجھے چاہیے اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا خیانت کی آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس پورے ہڈالہ روڈ پہ کوئی ایک بھی ایسا دکاندار ہے جو خیانت نہیں کرتا جس کے پاس بچہ بھی چلا جائے تو وہی مال دیتا ہے بڑھا بھی جائے تو وہی مال دیتا ہے ہوں گے ضرور میں نہیں کرتا کوئی بھی نہیں ہے لیکن کتنے ہوں گے جناب آپ اپنے ہم گریبان میں تو جانکے ہیں اپنے گریبان میں تو جانکے ہیں جب مجھے کوئی چیز اپنے بھائی کو دینی ہوتی ہے تو بہترین چیز میں اپنے لئے رکھتا ہوں اور گھٹیا چیز اس کو دے دیتا ہوں تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامل مومن نہیں ہو تم صاحب ایمان نہیں ہو اگر تم اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند کرتے ہو جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے تم تو مومن ہی نہیں ہو سرے سے باہر نکل گئے ہم اس دارہ ایمان سے یہ کس نے لائن بتائی یہ لائن ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ دھوکہ دوں گا تو فائدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو تمہاری بے ایمانی کی دلیل ہے تم مجھ پہ ایمان رکھو میری ایمان ہوگے تو فائدہ ہوگا اپنی منواہ ہوگے تو فائدہ نہیں ہوگا ادھر بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت بھی بھی نقصان اٹھاؤ گے اور اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں بھی خیانت نہیں کرنی وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو وَعْلَمُوا اور جان لو وَعْلَمُوا کا مطلب آیا کہ بھائی یہ بات بھولو نہیں اس کو پکا پلے باندھلو کونسی بات اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے ہم نے اس کا ترجمہ بنا لیا ہے اس کا مطلب ہے وہ فتنہ ہے فتنہ کا معنی ہم نہیں سمجھے عربی میں فتنہ کہتے کس کو عربی میں فتنہ کا مطلب ہے امتحان کہ یہ دور فتن ہے فتنہ کا دور ہے امتحان کا دور ہے ہر آدمی امتحان سے گزر رہا ہے میری بیٹی اپنے سسرال سے لڑکے آ جاتی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جی بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم تیرے سسرال کا نا کر گڑوائیں گے تب تو جب واپس بھیجیں گے چاہے بیٹی اجڑ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی اپنے خامن سے ناراض ہوئی اور ظاہرہ ساتھ ہی رہتی تھی وہاں کوئی ایسے بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے کہ جی میں غزی آباد میں رہتا ہوں آپ نے کہا جی میں مراد آباد میں رہتا ہوں اس نے کہا جی میں ڈیالا روڈ پہ رہتا ہوں انہیں کہا جی وہاں سے تو آنے میں بھی چار گھنٹے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ والا گھر ہی آپ کی بیٹی کا بیٹیاں دن میں آتی جاتی رہتی تو بیٹی گھر میں آگئی گئی نہیں واپس آپ نے پوچھا کچھ گھنٹے بیٹھ گئے کہ بیٹا آپ گھر نہیں گئے جی میں گھر سے ناراض ہو کر آئی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انسان ناراض ہو جاتا ہے نا ہم فرشتے تو نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تیری اس حالت میں موت واقعہ ہو گئی تو تیرا باپ تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا کس نے کہا یہ حدیث شریف میں واقعہ آئے ہوئے کھول کے پڑھ لیجی کہ اے بیٹا اگر تیری اس حالت میں موت واقعہ ہو گئی کہ تُو اپنے خواہد سے ناراض ہو کے میرے گھر آگئی تو فوت واقعہ ہو گئی تو میں بیٹا تیرا جنازہ نہ پڑھا سکوں تو کیا ہوا ہوگا اس کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوا ہوگا بیٹی اسی لمحے اپنے گھر چلی گئی ہوگی اور پھر قیامت تک دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی اس طرح نہیں پلٹ کر آئی ہوگی ہم نے کبھی اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا آپ ادھر سے ناراض ہو کر آگئے ہیں وہ جو آپ کی ساس اور سسر ہے وہ وہ منزلہ آپ کی ماں اور باپ کے ہیں وہ بزرگ ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے بزرگ ہیں ناراض ہوں گے کتنا عرصہ اور ناراض ہوں گے آپ نے تو ان کی خدمت کرنی ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے تو کان بھی بند رکھنے ہیں اور یہ آپ کا شور ہے جس کے ساتھ ہم نے تمہیں بیع دیا تم نے اس کی خدمت کرنی ہے اب یہ گھر تو بیٹا تم مہمان کے طور پر تو آسکتی ہو لیکن ایسے تو تم نہیں آسکتی کتنے ایسے باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم کریں گے یا بھائیہ کہہ نہیں بیٹا آئیں میں آپ کو خود چھوڑتا رہتا ہوں آپ کر گھر وہ ہے آپ غلط آگئی ہیں آئیں میں آپ کو وہاں چھوڑتا رہتا ہوں تو کیا کوئی گھر اجڑے گا کیا لوگ عدالتوں میں جائیں گے یہاں تو بیٹی آ جاتی ہے ساری برادری ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اب اس کو مذہ چکھائیں گے بات کچھ بھی نہیں ہوتی یہاں تک کہ طلاق ہو جاتی ہے اور اولاد آگے رول جاتی ہے بغیر کسی وجہ میرا بیٹا کسی کے ساتھ لڑکے آ جاتا ہے اس کے ساتھ میں ہوں میں ہر عدالت میں اس کے ساتھ جاتا ہوں کہ ہم نے ان پر پرچہ دینا ہے ہم جب بچے تھے اگر کئی سے لڑ کر آتے تھے تو گھر والے پہلے ہمیں مارتے تھے ہم کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں بات نہیں سنیں گے وہ آپ کے ساتھ آپ وہاں گئے کیوں تھے بھائی اگر ہم کہہ دیتے ہیں نا ان کو والدین کو کہ جی ہماری بات تو سنیں ہماری تو غلطی نہیں وہ کہتے ہیں نہیں غلطی تو بعد میں دیکھیں گے تم وہاں گئے کس لیے تھے یہ جھگڑا ہوا کیسے تم نہ جاتے ہوتا ہی نہیں یہ غلطی تو آپ کی ہے جو آپ ان لوگوں کے ساتھ گئے تو جھگڑا ہو گئے آج کتنے ایسے والدین ہیں بھائی جن کو اولاد آ کر بتائے کہ مجھے فلان ہے مارا ہے اور باپ ڈنڈا لے کے ساتھ چلے کہ چلیں جی بدلہ لیتے کتنے ایسے باپ ہیں جو اولاد کو گریبان سے پکڑے کہ تو وہاں کیا لینے گیا تھا بھائی تیرا وہاں کیا کام تھا تو پڑھنے والا بچہ ہے تیرا کام تو بڑھائی کرنا ہے ادھر تم کس لیے چلے گئے تھے بجا ہے کہ ہم ہر غلط بندے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہے ہم ہر دوست کی ایک صاحب ہیں کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا کہ یہ ہمارا کیس ہے ہمیں دو چار گواہ چاہیے آپ کا نام گواہوں میں لکھ لیں آپ گواہی دیں گے کہنے لگے بلکل جناب آپ کے ساتھ اتنی دوستی ہم آپ کے لیے گواہی دیں گے لکھوا دیا بعد میں وہ ان کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑی کیس کب ایسی فیصلہ ہو گیا تو کہنے لگے یہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں نہ کیا میں نے کہا آپ نے گناہ کر لیا وہ تو ویسے آپ کی ضرورت نہیں پڑی آپ نے تو گناہ کبیرہ کر لیا یہ کہہ کر کہ جی میں گواہ ہی دوں گا جبکہ آپ گواہ ہی نہیں تھے آپ نے یہ تو کہہ دیا نا میں گواہ ہی دوں گا وہاں آپ نے یہی کہنا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کتنے کیسز میں آپ عدالتوں میں جائیں نڑین میں فیصد لوگ تو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں جھوٹے گواہ کہ جی کس لیے گواہ ہیں کہ جی ورشدار تھا اس نے آ کر کہا جی آپ گواہ ہی دیں گے آپ کے بغیر کام نہیں چلنا تو میں چل پڑا آپ بھائی اسے ضرور بتائیے کہ جناب میں وہاں موجود تھا میرے سامنے واقع ہوا ہے میں بالکل گواہ ہی دوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے لیکن یہ بھی بتائیے کہ یار میں تو وہاں تھا نہیں میں کیسے آپ کی گواہ ہی دے سکتا اس لیے گواہ ہی دے دوں کہ میرے بیٹے کا معامل ہے اس لیے گواہ ہی دے دوں کہ میرے بھائی کا معامل ہے اس لیے گواہ ہی دے دوں کہ میرے دوست کا معامل ہے آپ کو اپنی عقبت خراب یہ اس آیت کا مطلب ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے تاکہ اس امتحان میں تم بیک نہ جاؤ کہ یہ بیٹا ہے میں نے اس کا خیال اس کا انٹریسٹ لوک آفٹر کرنا ہے یہ میرا پروسی ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے اگر میں نے ساتھ نہ دیا تو میرا مال میرا خسارہ ہو جائے گا جناب یہ میرا پارٹنر ہے ہم مل کے شراکتداری سے کاروبار کرتے ہیں اگر میں گواہ ہی نہیں دوں گا تو جناب دے میرا پیسے ہی ڈوب جائے گا کیونکہ میری نظر اپنے پیسے پر ہے میری نظر اپنے بیٹے پر ہے میری نظر اپنے بھائی کے مفاد کی اوپر ہے میری نظر اپنے پروسی کے مفاد کی اوپر ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمارا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے بندے یہی تو امتحان ہم تمہارا لے رہے ہیں کہ تیار تم اپنے بیٹے کا مفاد دیکھتے ہو یا اللہ کا حکم دیکھتے ہو کیا تم اپنے پڑوسی کا مفاد دیکھتے ہو یا اللہ کا حکم دیکھتے ہو کیوں انما یاد رکھو انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ مال اور اولاد ایک امتحان ہے وَأَنَّ اللَّهَ عَرْبَيْشَكْ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی شاک نہ کرنا اس میں قطن شاک نہ کرنا وَأَنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ کے پاس عجرِ عظیم ہے اللہ کے پاس کیا ہے عجرِ عظیم اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پاس بہتر بدل ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ دیں گے آپ کا آپ نے گوائی نہیں دی آپ کا ہزار پہ کا نقصان ہو گیا تو اللہ نے دو ہزار کا فیدہ کر دی آپ کا اس کو ہم کہہ دیتے کہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس بہتر عدل ہے آسن وَأَجْرَ اللہ نے آسن عجرہ نہیں کہا اللہ نے کہا عجرِ عظیم میرے پاس عجرِ عظیم ہے بھائی آپ اگر جھوٹی گوائی نہیں دیں گے تو آپ کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے اس نقصان کو میں اللہ پورا کروں گا عجرِ عظیم ہے یہ ایک امتحان ہے یہ ہماری اولاد کیا ہے ایک امتحان ہے بھائی مال کیا ایک امتحان ہے کہ مال بڑھانے کے چکر میں نہ رہوں اگر کبھی مال کا نقصان ہو رہا ہے تو نقصان کو برداشت کروں برداشت کروں کہوں جی ٹھیک ہے ہو جائے نقصان میں نہیں پرواہ کرتا ہے اس نقصان کی کیونکہ کیوں نہیں پرواہ کرتا کہ یہ مال پہلے بھی اللہ ہی نے دیا تھا اللہ کا وعدہ ہے میں عجرِ عظیم عطا کروں گا اللہ مجھے اور دے دے گا یہ ہے ایمان کا تقاضہ کہ آپ کا ایمان اللہ پر ہو آپ کا ایمان اپنے پارٹنر پر نہ ہو آپ کا ایمان اپنی اولاد پر نہ ہو آپ کا ایمان کسی اور چیز پر نہ ہو کہ یہ نراض ہو جائے گا بھائی نراض ہو جائے بھاڑ میں جائے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ راضی ہو گیا تو بچا لے گا ہو سکتا ہے اس کو میرے جنازے میں بھی شریک ہونے کی تفیق نہ ہو کہا جی ہم تو کاروباری بندے ہیں ان کا جنازے کا بھی الٹا ٹائم رکھا ہوا ہم اس پر دکانیں بند کر کے جا سکتے ہیں جن پہ ہم تقیہ رکھے بیٹھے ہیں وہ تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو وہ ذات ہوں جس کے پاس تمہیں پیش کیا جائے گا تمہیں ہمارے پاس لوٹایا جائے گا تم اگر کہہ دو کہ میں نہیں جاتا پھر بھی لوگ لے جائیں گے جا کے تدفین کر دیں گے کتنے ایسے بندے ہیں جو وسیعت کر جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں فلان جگہ دفن کر دیا جائے لوگ ماند کرتے ہیں چھوڑے جی اس کی وسیعت کا کیا کہنا ہے وہ تو ایسی وسیعت کر کے چلا گیا اس کی وسیعت کا ہم پورا کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہمیں ہمارے حالات اجازت دیتے ہیں اور حکم بھی شریعت کا یہ ہے ایک آدمی اگر غلط وسیعت کر جائے تو اس کی وسیعت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے با مشورے سے اس وسیعت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کئی سٹوپڈ لوگ ہیں بڑی وحیات قسم کی وسیعتیں کر جاتے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے اس میں سے میری اولاد کو نہیں دینا میں نے پانچ کتے رکھے ہوئے تھے ان کی نگے داشت پر خلچ کرنا ہے اس کا جتنا مال ہے کئی لوگوں نے وسیعت کی ہے اولاد کو ظلیل کرنے کے لئے اولاد بھی شاید اسی طرح ہوتی ہوگی لیکن اس وسیعت کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے کہ ناقابل عمل ہے بچارے کا ذہنی تباہدن ٹھیک نہیں تھا ہم اس وسیعت کو بدل رہے ہیں اور اس کی اولاد کو وہی حصہ میں لے گا جو شریعت نے مقرر کیا یہ کون آیا اس کو تبدیل کرنے مال کئی وسیعتیں لوگ کر جاتے ہیں تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اب اگلی آیت وہ بڑی اہم آیت ہے بھائی اس آیت کو آج آپ ذہن نشین کر لیجئے اس پر عمل کیجئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا پورا رمضان مبارک اللہ نے قبول کر لی اور اگر ہم نے اس آیت کو کوئی اہمیت ہی نہ دی مقصد قرآن پاک پڑھنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک برکت کے لیے صرف پڑھیں برکت تو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے چاہے بغیر مانی کے بھی پڑھیں گے تو اس کی برکات برکات نازل ہو جائیں گی لیکن اصل حکم تو ہے بھائی پڑھنے اور سمجھنے کا اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو ان تین آیتوں میں جو تین آپ کے سامنے پڑھی ہیں میں نے تینوں میں اللہ نے مومنوں سے براہ راست مخاطب ہوئے ہیں اللہ ایک بار ہی کہہ دیتے یا ایوہ اللہ دین آمنو تو کافی تھا لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو ان تتک اللہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے کیا کرو گے اللہ سے ڈرتے رہو گے یہ بڑے اہم کام ہے روضہ کس لیے رکھایا گیا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تقویٰ پر اللہ کا ڈر پر کیا ہے مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے ابھی میں گھر سے آ رہا تھا تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا گھر میں کچن میں میں گیا میں آرام سے ایک پانی کا گلاس پی لیتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے میں پانی پی کر رہا ہوں میں نے کیوں نہیں پانی پیا یا میرا بیٹا ہے بچہ وہ کہتا ہے جی پیاس لگوی ہے روضہ بھی بڑھ سکتا میں کہتا ہوں چلو یار اندر جا کر پاؤں وہ پانی پیئے گا کہ اگر کمال کرتے ہیں میں روضے سے ہوں جی کیسے پانی پی سکتا ہوں اس سے پتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں روضہ رکھے پھرتا ہوں ہمارے اندر اور ایک احساس پیدا کر دیا روضے نے کہ چاہے مجھے جتنی بھوک ہو میں نے نہیں کھانا جتنی پیاس ہو میں نے نہیں پینا کیونکہ اللہ نے مجھے روضے کی توفیق دے دی ہے جب توفیق دے دی تو اس نے ایک انرجی بھی دے دی ایک طاقت بھی دے دی بگرنہ سارا دن اس موسم میں بھوکا پیسہ نہیں بندہ رہ سکتا ایک دن آپ روضہ نہ رکھیے رمضان کے بعد ابھی تو تجربہ نہ کریں یہ تجربہ کا وقت نہیں ہے رمضان کے بعد عید کے دوسرے دن کہیں میں روضہ بھی نہیں رکھتا اور کھاؤں پیوں گا بھی نہیں آپ دیکھیں پھر آپ کی کیا حالت ہوتی یعنی روضہ نہیں رکھنا آپ نے صرف طے کر لینا کہ آج میں نے کچھ نہیں کھانا نہ پینا آپ دیکھیں پھر دیر دو بجے آپ کی حالت کیا ہوتی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ روضے کی برکت ہے کہ ہم کہتے ہیں میں نے روضہ رکھ لیا ہے اللہ ایک طاقت نور پیدا کر دیتے ہیں پھر ہم بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں پرواہ ہی نہیں ہمیں کسی چیز کی کس کیوں پرواہ نہیں ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایک سکت ڈال دی اس نے ایک طاقت ڈال دی اب وہ طاقت کے ساتھ مذرب تک چلے جاتے ہیں افطاری کرتے ہیں کہتے ہیں جا آج بڑے تھگ گئے اور پھر جب مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کے پیچھے ترابیوں کے لیے ہم الحمدللہ پوری بیس ترابیوں پڑھ لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کیوں اللہ کہتے ہیں کہ یا تمہیں میں نے آج روزہ رکھایا تو پڑو بیس ترابیوں اس کی شکرانے میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کون طاقت اتا کرتا ہے یہ کون قوت اتا کرتا ہے یہ اللہ اتا کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں طاقت اتا کی میں نے تمہیں توفیق اتا کی اور اس لیے اتا کی تاکہ تمہارے اندر میرا دھیان پیدا ہو جائے کہ میں اپنے رب پر اگر بھروسہ کروں گا تو دنیا کے ہر معاملے میں مجھے اللہ تعالی کی معیت نصیب ہو جائے گی اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا اللہ کی طاقت نصیب ہو جائے گی اللہ کی مدد نصیب ہو جائے گی اللہ کی طرف سے سکینت مل جائے گی کب ملے گی جب میں اللہ کا دھیان اللہ مجھے دے دیں گے جب میرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہوں میں زبان میری کھلی ہے روزے کے ساتھ ہی میں جو مرضی موں میں آرہا ہے میں کہتا جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے مجھے اللہ کا مجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے میں بالکل بے پرواہ ہوں ایسا آدمی جس کو اللہ کا خوف نہ اس سے بھی بچنے کو کم ہے اس سے بھی دور رہیں جس کو اللہ کا بھی خوف نہیں ہے وہ آپ کا کیا آیا کرے گا وہ میرا کیا حیاء کرو اسے کہیں دفعو بھائی قالو سلامہ کے دور سے سلام کرو اسے بھائی آپ کو اللہ کا خوف جب نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کیا بیٹھ سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ جب اللہ کیا حیاء نہیں کر رہے تو آپ نے میرا کیا حیاء کرنے آپ کسی اور کا کیا حیاء کریں گے اللہ کا حیاء نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرمارے اگر تم میرا حیاء کرو گے ہر کام میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچو گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں ہر کام کرنے سے پہلے کوئی لمبا پرگرام نہیں ہے کوئی گھنٹے دو گھنٹے کی سوچ نہیں ہے کوئی بھی کام ہے آپ مجھے فون پہ پوچھتے ہیں آپ کے پاس فلان چیز ہے اس کا جواب میں نے ایک منٹ میں دینا لمحے میں دینا ہے یا نہیں ہے میں اللہ سے پوچھوں کہ میں جھوٹ بولوں یا سچ بولوں ایک منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگے گا میں کہوں نہیں جی ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ میں تیہ کرنوں کہ ہر کام کرنے سے پہلے میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میں کیا جواب دوں اور وہی جواب دوں جو اللہ چاہتے ہیں تو کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کا اعلان فرما رہے ہیں اگر تم یہ پیدا کر لوگے اپنے اندر اگر تم اپنے اندر وہ دھیان پیدا کر لوگے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ تقوی پیدا کر لوگے اللہ تعالیٰ کا یہ احساس پیدا کر لوگے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تقوی کا یہ مطلب ہے ہنم کی آگ میں پھینک دیں گے یہ نہیں ہے تقوی کا مطلب ہے کوئی ایسا کام نہ کرنا جسے میرا رب ناراض ہو جائے وہ میرا رب جو مجھے کھلاتا اور پھلاتا ہے جس نے مجھے دنیا میں عزت عطا کی جس نے ماں کے پیٹ میں بغیر سفارش کے میری تخلیق کی جس نے دنیا میں میرے لیے بے شمار رزق کے وسائل پیدا کیے جس نے آج مجھے قوت گویائی عطا کی برنہ میری آج زبان کو کچھ ہو جائے چھالا نکل آئے زبان کی نیچے اور عقیم کہا کہ آپ نے فلان گوش کھایا تھا فلان چیز آپ نے پیکوڑے زیادہ کھا لیے تھے اس لیے چھالا نکل آئے تو میری یہ قوت گویائی بند ہو جائے گی بولی نہیں سکیں گے آپ کوئی ایسی چیز کو جی آت ہم نے افطاری کی دودھ پی لیا زیادہ پی لیا تو حیزہ ہو گئے اس حیزے کی وجہ سے اب میں بیٹھ بھی نہیں سکتا اٹھ بھی نہیں سکتا وہی خوراک ہے وہی خوراک ہے جو ہم طاقت حاصل کرنے کے لیے کھاتے ہیں جب اللہ ایک حکم نہیں ہوتا وہ ہمارے لیے باعث سے پریشانی بن جاتی ہے اور بعض اوقات موت کا سبب بن جاتی ہے کہ جی انکل نے تو بس یہ کھایا تھا بس حیزہ ہو گیا جی بس پھر ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکے یا ڈاکٹر کا آپ پاس بھی پہنچے ڈاکٹر کیا کر لے گا بڑی ڈرپیں لگائیں جی سات آٹھ دنوں بعد انہیں جواب دے جیے بھا گھر لے جائیں بھا گھر لائے تو فوت ہو گئے انسان کی یہ ساری ٹوٹل اوقات ہے جس کو ہم بڑی بلا سمجھے بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر وہ دھیان پیدا ہو جائے تمہارے اندر اگر تم وہ تقوی پیدا کر لو جس کے لیے تمہیں روزے رکھوائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھتا تو آپ پانی نہیں پیتے کوئی بھی نہیں دیکھتا تو آپ کھانا نہیں کھاتے آپ پیہ کر لیں کہ یہ جملہ زبان سے نہیں نکالوں گا میرے رب سن رہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھوں گا میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے جب یہ تم کر لوگے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یج اللہ کم فرکانا اللہ تمہیں فرکان عطا کر دیں گے کیا عطا کریں گے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں اگر کسی شخص کو یہ مل جائے کیا چیز ہے اللہ فرماتے ہیں یج اللہ کم فرکانا میں تمہارے لیے فرکان تمہیں بنا کر دے دوں گا فرکان فرکان کیا چیز ہے فرکان ایک نور ہے جو آپ کے دل میں آ جائے گا پھر جو بھی کام آپ کرنے لگیں گے آپ دل بتائے گا یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے ایک لمحے میں ایک لمحے میں آپ فیصلہ کر لیں گے یہ غلط ہے یہ دروست ہے اگر یہ بندے کو دنائی مل جائے یہ دنائی کب ملتی ہے اللہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزان اللہ بخیل نہیں ہے نعوذ باللہ من ظالک اللہ اغنیاء اغنیاء سے بھی آگے ہیں اللہ وہ ذات ہیں جو بغیر مانگے عطا کرتی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میں تمہیں عطا کر دوں گا الفرکان تمہارے اندر تمیز پیدا ہو جائے گی کہ یہ غلط ہے یہ درست ہے ایک لمحے میں تم تیہ کر لوگے کہ یہ میں نے نہیں کرنا جناب یہ تو غلط ہے یہ میں عطا کر یجا اللہ کم فرکان فرکان عطا ہو جائے گی لمحے میں تم فیصلہ کر لوگے غلط کیا درست کیا یہ تمہارے اندر نور پیدا ہو جائے گا اللہ کے خوف سے اور جب یہ نور پیدا ہو جائے گا تو دوسرے اس کے بعد ہم کیا کریں گے وَيُقَفِّرَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تمہارے جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے نا سیاد سیاد کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد جو دل کی اوپر ایک محل چڑ جاتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو عبادت کا شوق جاتا رہتا ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو نماز بے لذت ہو جاتی ہے آدمی جب گناہ کر دیتا ہے تو نماز میں دھیان نصیب نہیں ہوتا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو عبادت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا سستی تاری ہو جاتی ہے جب سستی تاری ہو جائے تو استغفار کیجئے وجہ ہے کہ میرا کوئی گناہ ہے جو میری اوپر سوار ہے وہ مجھے یہ نیکی نہیں کرے اگر نیکی کریں گے تو اگلی نیکی کرنے کی اللہ تعفیق عطا فرما دیں گے وہ تو اللہ نے قانون بنا دی ہر نیکی دوسری نیکی کی صفیر ہے یہاں تک کہ تمہیں جنت میں لے جائے گی اور ہر گناہ دوسرے گناہ کا قصد ہے یہاں تک کہ تمہیں جنت میں جا پوچائے گا میں نے کہا جی میرے پاس تو ہے نہیں میں نے جھوٹ بولا دوسرے نے کہا پھر یہ کام کس نے کی اب میں نے بوتان باندھا کے فلانے کی ہے یعنی ہر دفعہ گناہ کی سٹیج بڑھتی چلی جائے گی اسی طرح ایک چھوٹی نیکی کریں گے تو بڑی نیکی کی توفیق ملے گی بڑی نیکی کریں گے تو اس سے بڑی نیکی کی توفیق ملے گی اللہ جہاں تک کہ اللہ تک پہنچ جائیں گے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقفِرْ آنکُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ہم تمہارے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتار دیں گے وَيَقْفِرْ لَكُمْ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيمِ اللہ بڑے فضل والے اللہ فضلِ عزیم کے مالک ہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں یہ اللہ تعالیٰ فرمارے تو بھائی رمضان المبارک ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں تقوی یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی منشاہ کو دیکھیں کہ اس کام میں اللہ کی منشاہ کیا ہے اور اس کام کو جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سے سر انجام دیا کسی کام کی کوئی امیت ہی نہیں اگر وہ سنت کے خلاف کیا جائے یاد رکھئے گا اسی کام کی امیت ہے جو سنت کے مطابق ہو آپ سارے نمازی آج تیہ کر لیں کہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے ہر رکعہ میں ہم تین سجدے کریں گے یہ نماز ہمارے موں پہ دے ماری جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گے تم کون ہو تین سجدے کرنے والے میرے محبوب نے تو دو سجدے کیے تھے ایک رکعات میں تم بڑے ولیولت نازل ہوگے اوپر سے وہ نماز ہمارے موں پہ دے ماری جائے گی کیوں ہم نے اس کے اندر کیا کر لیا اضافہ کر لیا اللہ تعالیٰ نہ تو اضافے کی اجازت دیتے ہیں نہ کمی کی اجازت دیتے ہیں کیسے کام کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت ہے فتہ بیونی تم میری پیر بھی کرو یخببکم اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے وَيَا خِفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ ماف کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے تو رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں اور اپنے اندر اللہ کا دھیان پیدا کیجئے تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نوازشات سے ہم کبھی محروم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائیں وَاقِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ